وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدر ترام سورہ نمل ہماری جاری تھی اور اس کا جو اختتامی خطبہ ہے تقریباً 35 آیات مبارکہ پہ مشتمل وہ ہمارا جاری ہے تو شاید آج کے سیشن میں ہمیں سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں قرآن کی ان کے اندر عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اس کے اندر توحید باری طالع کا تذکرہ ہے اور آقے دو جہاں کی رسالت کی بات ہے آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے اور خصوصاً قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے آقے دو جہاں کو جو تسلی ہے اہل مکہ اور قریش کے اس رویے کی وجہ سے کہ آپ کی مشفقانہ ایک مینت کے باوجود وہ اچھا رسپانس نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے توقل کی بات فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سکون کرنے کی بات فرمائی ہے کہ معبوب آپ حضن و ملال نہ کریں اور اگر ہم اس کو مکمل آج پڑ پائے تو مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کے اوپر کچھ باتیں جو ہیں وہ اس کے اختتامی خطبے میں کی جائیں گی اور پھر قربے قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے دعبت الارد یعنی ایک جانور نکلے گا قربے قیامت میں جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے گا تو آج ان چند چیزوں کا ان آیات کے اندر بیان ہے تو شروع کرتے ہیں اللہ فضل فرمائے تو آج ہی ہماری چند آیاتیں مبارکہ مکمل ہو جائیں نائنٹی تھری تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَاظَ الْقُرْآنَ يَقُصُوا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنَّا بے شک حَاظَ الْقُرْآنَ یہ کتاب قرآن مجید یہ قصہ بیان کرتا ہے عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل بنی إسرائیل پر اکثر اللذی اکثر ان امور کی حقیقت کو ہم فی ہے یختلفون جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف امور کیا تھے کہ حضرت عیسہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور پھر کہتے تھے کہ یہ تین خدا ہیں ایک خدا نہیں ہے اور یہودی کہتے تھے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یہ سن آفگارڈ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ جو خود ساختہ ان کی اپنی فکری بیماریاں تھی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دور ہو سکتی ہیں اگر تم ساری اپنی چیزیں چھوڑ کر قرآن مجید کی طرف آ جاؤ کیونکہ قرآن مجید وہ سارا کچھ بیان کرتا ہے جس کے اندر تم اپنی اختلافی چیزیں رکھتے ہو وَإِنَّهُ لَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ اور بِلَا شُبَا یہ جو قرآن مجید ہے لَهُدَنْ یہ تو سراپا ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ اور یہ مجسم رحمت ہے مومنین کے لیے تو قرآن مجید کی حقانیت جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اِنَّا رَبَّكَ يَكْذِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور وہی زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ اللہ کب فیصلہ فرمائے گا جب قیامت آ جائے گی کیونکہ یہ بار بار تقاضہ کرتے تھے جو منقرین حق تھے کہ جس بات سے ہمیں مسلمانوں کے نبی ڈراتے ہیں کہ تم نے مر جانا ہے اور پھر قیامت آنی ہے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ دن ایک دن آ جائے گا اللہ کی حکم سے اور وہ اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے اور یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے یہ مکی صورتوں میں آپ کو بار بار ریپیٹیڈ لی نظر آئے گا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاکَمَنَا پَسْتَوَكَّلْ محبوب توقل فرمائیے آپ بھروسہ کیجئے عَلَى اللَّهِ اللہ کی ذات پر اِنَّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينَ اچھا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک بات کرتا ہے بار بار اور لوگ مانتے نہیں تو بندے کو خود ہی شک انہیں لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو ان کو سوٹ نہیں کر رہی تو میں ہی اپنی بات میں غور کر لیتا ہوں تو اللہ فرمارے ہیں محبوب اِنَّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينَ محبوب آپ روشن حق کی اوپر ہیں آپ کی جو تعلیمات ہیں تو عید و رسالت کی آخرت کی ملائکہ آسمانی کتابوں کی معاشرتی معاشی اور سیاسی اصلاح کی محبوب آپ بلکل روشن حق کی اوپر ہیں اور آپ ان کی اوپر محنت کر چھوڑیں ان تک جو ہے وہ حق کا کلمہ پہنچا دیں باقی جو ریزلٹ اور نتائج ہیں وہ آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں اور آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں آپ بلکل سیدھے راستے کی اوپر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمِ اُسْمَّ الدُعَا یہ اسی چیز کا مزید آگے بیان ہے کہ معبوب ایک بندہ خود ہی جو ہے وہ مردہ ضمیر ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے حق بات کو سنا سکتے ہیں اِنَّا کا اے حبیبِ مُکرم بے شک آپ لَا تُسْمِ الْمَوْتَا آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے اور ان کے ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں اہلِ مقا کے آپ کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں وَلَا تُسْمِ اُسْمَّا اور آپ معبوب بیرے کو تو نہیں سنا سکتے اَتْ دُعَا اَپنِ پُکَار جو آپ پکار کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ اللہ کے کلمے کی طرف آجاؤ اللہ کی فرما برداری میں تو معبوب آپ یہ بیرے کو تو نہیں سنا سکتے اور آدمی کے اندر اگر ایک بیماری یوں بیرہ ہونا تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور ایک تو وہ بیرہ ہے اور دوسرا اس کا روخ آپ کی طرف نہیں ہے اور وہ چل رہا ہے دوسری طرف تو معبوب ایسے بندے کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں اور آپ نہیں سنا سکتے بیروں کو اِذَا وَلَّو مُدْبِرِين اِذَا وَن جَب وَلَّو وہ جو ہے وہ مڑ کے جا رہے ہوں مُدْبِرِين تمہاری طرف پشت کر کے دوسری طرف جا رہے ہوں اور اوپر سے سونے پہ سواگا کہ وہ بیرے بھی ہوں تو معبوب آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ عقائد کے اعتبار سے چودہ صدیوں میں مسئلہ ہے کہ کیا آپ مردے سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ایک تو ہے کہ اہل مکہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو مردہ ضمیری کی وجہ سے کیا کہا گیا ہے مردہ لیکن اوورال کیا بندہ مار جائے تو سنتا ہے یا نہیں قبر کے اندر تو بڑی وضع حدیث مبارکہ اس پہ موجود ہیں کہ سننا اس کا تو دنیا میں تھا اب اس کا قبر میں سننا وہ ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا لیکن کچھ حدیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ مردے کو اللہ سننے کی طاقت دیتا ہے مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ مردے کو دفنا کے آتا ہے تو وہ اتنی چیخ و پکار کرتا ہے کہ جس کو انسان نہیں سن سکتا باقی جتنے چرند پرند ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں سنتے ہیں اب اس کا چیخ و پکار کرنا بھی کیسا ہے یہ ہم نہیں اس کو سن پا رہے لیکن اللہ نے اس کو طاقت تو عطا فرمائی اور مسلمان کیا جو غیر مسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی سننے کا ایک حکم فرمایا ہے کہ جب غزوہ بدر میں ستر کافر جو ہے وہ واصل جہنم ہو گئے تو ان کی جو لاشے ہیں ان کو کہاں پھینک دیا گیا تھا ایک کوئے میں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ ایک آخرت کا دن بھی آئے گا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں حضور یہ تو مر چکے ہیں یہ کیسے سنیں گے آپ کی بات کو تو آپ نے فرمایا یہ عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ جو قبر کے اندر مردے کا سننا ہے اللہ جس انسان کو دنیا میں بولنے کی اور سننے کی طاقت دے رہا ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ جو مر گیا ہے اپنی قبر میں ہے اس کو وہ سننے کی طاقت اتا فرما دیتا ہے اور یہ مسئلہ ہے عام بندے کا لیکن انبیاء کرام اور شہداء ان کو تو اللہ فرما ہی کیا رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو تو یہاں پر جو ان کی مردہ ضمیری ہے اس وجہ سے اہل مکہ کو اور جو قریش مکہ ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مان رہے ان کو مردہ کا آگیا ہے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ أَنْدُ لَالَتِهِمْ اور ہے حبیبِ مکرم وَمَا أَنْتَ اور آپ نہیں ہیں بِحَادِ ہدایت دینے والے الْعُمْيِ کس بندے کو اندے آدمی کو اندے آدمی کو تو معبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندلالتِهِمْ ان کی جو گمرائیاں ہیں ان کے اندر اور یہ اندے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کی تو گویا کہ یہ حق بات کو سمجھنے اور دیکھنے سے اندے اور بیرے ہو چکے ہیں اِن تُسْمِو اِلَّا مَنْ يَوْمِنُ بِعَایَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور اے حبیبِ مکرم اِن تُسْمِو آپ نہیں سناتے اِلَّا مگر صرف اسی کو مَنْ يَوْمِنُ بِعَایَاتِنَا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور پھر وہ فرما بردار بھی بن جاتے ہیں یہاں ایک اور مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اللہ فرما رہا ہے مابوب آپ جو دل کے اندے لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور ہدایت دینے والے نہیں ہیں تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت وہ ہے جو راستہ دکھاتی ہے جیسے قرآن ہمیں راستہ دکھا رہا ہے سود آرام ہے تجارت حلال ہے بے حیائی حرام ہے اور جو شرم و حیاء ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے تو یہ ہمیں کون بتا رہا ہے قرآن مجید آقے دو جہاں اللہ کے نبی بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں لیکن ایک ہدایت ہے جو منزل مقصود تک پہچا دینا ہے اور وہ صرف اور صرف خاصہ ہے اللہ رب العزت کا تو ایک ہدایت قرآن دیتا ہے ایک ہدایت انبیاء دیتے ہیں اور یہ ہدایت ہے راستہ دکھانے کی اور یہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے جو دل کا اندھا ہے یہ نہیں معبوب آپ نے پیغام حق پہچا دیا اب ان کو منزل تک پہچانا اور ان کو پکا مومن بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے آپ نے حق کا کلمہ پہچا دی ہے وَإِذَا وَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ یہ ہے وہ قیامت کی نشانی جو دابت الْأَرْضِ ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی تفصیل پہلے ذین میں بٹھا لیں کہ بار بار اہل مکہ کہتے تھے کہ جو آپ نے ماذا اللہ سامپ نکالنا ہے نکال لیں ہمیں آپ موت سے ڈراتے رہتے ہیں کہ تم مر جاؤگے اللہ کی حضور پیش ہوگے اور برے عمال کا بدلہ تم نے دینا ہے تم الٹے لٹکا دیے جاؤگے اپنی حرام خوریوں کی وجہ سے تو وہ کہتے تھے کل کے بجائے آج ہی آجائیں تو اللہ فرما رہا ہے سبر کرو آجائے گا جب آجائے گا تو پھر تمہارے پاس ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی واؤ کا معنی اور ازا کا معنی جب واقعہ جب واقع ہو جائے گا الْقَوْلُوْ وَوْقَوْلُ اور وہ حکم جو اللہ کا ہے علیہم ان پر تو اللہ فرما رہا ہے اخرجنا ہم نکالیں گے لہم ان کے لئے دابطاً من الارض دابطاً ایک چوپایا چار ٹانگوں والا جانور نکالیں گے من الارض زمین سے تُقَلْ لِمُوْ هُمْ جو ان سے کلام کرے گا ان الناسا کیونکہ جو لوگ ہیں قانو بِآیَاتِنَا وہ ہیں ہماری آیات پر لَا يُوْقِنُونْ ایمان نہیں رکھتے تو یہاں وہ قیامت کی ایک علامت بیان ہوئی ہے جو دابط الارض ہے یہ دابط الارض ہے کیا آقے دو جانے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو دابط الارض آئے گا بہت ساری نشانیاں واضح ہو چکی ہوں گی قیامت کی ایک تو ہے نا شرم و بے شرمی کا آ جانا سود کا آ جانا نافرمانی کا آ جانا یہ علامات تو واضح ہیں لیکن ایک ہے دجال آنا سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا دجال آنا عزیس علیہ السلام کا آنا امام میدی کا آنا یہ وہ نشانیاں ہیں جو بہت بڑی نشانیاں ہیں جب یہ آ جائیں گی تو پھر قیامت سمجھیں کہ آ چکی ہے ایک حدیث مبارکہ سنیں آقے دو جہاں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آقے دو جہاں کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی اولین علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا اور چاشت کے وقت میں ایک جانور جو ہے وہ نکل آئے گا یعنی پہلے کیا ہوگا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور جب مغرب سے نکل کے اوپر آئے گا چاشت کا وقت ہوگا تو پھر رب تعالیٰ ایک بڑا جانور بھی زمین سے نکالے گا اب یہ جانور کیسا ہوگا آقے دو جہانے اور قرآن مجید نے اس کو دعبتاً فی الارد من الارد کہا ہے یہ دعبت الارد ہے یہ جانور کیسا ہوگا اور انسانوں کے ساتھ کلام کیسے کرے گا یہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ انسان کو اس وقت ہی دکھائے گا جب قیامت آ جائے گا تو ان کو ڈرائیا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ تم اللہ کے کلمے کی طرف نہیں آتے ہو پھر تیاری کر رکھو جب وہ دن آ جائے گا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے گا ایک جانور بھی نکل آئے گا جو تمہارے ساتھ کلام بھی کرے گا اور تمہیں اپنے نتیجے سے بھی آگاہ کرے گا وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا مِمْ مَنْ يُقَذِّبُ بِعَایَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ وَاو کمان ہے اور یومہ وہ دن ذرہ ذہن میں رکھو کہ نخشورو ہم جمع کریں گے مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا ہر امت سے ایک ایک گروہ جو ہے ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور وہ کن لوگوں کا ہوگا مِمْ مَنْ يُقَذِّبُ بِعَایَاتِنَا ان لوگوں میں سے جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو فَهُمْ يُوزَعُونَ اور پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا قیامت میں کتارے بنا کر تمام گروہ اپنے انبیاء اور اپنے حادی کے ساتھ جا رہے ہوں گے فرمایا ہمیں کٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُ حَتَّى یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو قَالَ اللہ رب العزت فرمائے گا اَقَذَّبْ تُم بِعَایَاتِ کیا تم نے میری آیات کو دنیا میں جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِحَا عِلْمَا اور تم نے تھوڑی سی بھی جو علم کی تحصیل ہے اس کی کوشش نہیں کی تھی اگر کر لیتے تو تمہارے شعور کے اندر سے ہی آواز آتی کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے اور ہم نے اس کی بات کو ماننا بھی ہے اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے تم علم کی تو تگودہ کوئی نہیں کیا کرتے تھے وَوَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْ فَهُمْ لَا يَنْتِكُونَ وَوَقَى الْقَوْلُ اور اللہ رب العزت کی بات اس دن اللہ فرمائے گا کہ اب پوری ہو گئی ہے علیہم ان کے اوپر کیونکہ یہ کہتے تھے کہ قیامت تو آنی کوئی نہیں اللہ فرما رہا ہے وَوَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اب ان کے اوپر جو اللہ کا حکم اور بات ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے بِمَا ظَلَمُوْ فَهُمْ لَا يَنْتِكُونَ اور بوجہ ان کے ظلم کے وہ اس وقت بولیں گے بھی نہیں ان سے جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی اب بولیں گے وہ نہیں بلکہ بولیں گے ان کے آزا ان کے ہاتھ بولیں گے ان کی آنکھیں بولیں گی اور ان کا جسم کا رونگٹا رونگٹا بول کر اللہ کے حضور ان کے خلاف گوائی دے گا اور اگر آپ اس کی مثال دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کا ایک ایک ذرہ انسان کا ایک ایک سپرم اور انسان کی باڈی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہمیں گوائی دے رہا ہے کہ ہر چیز بول کر اپنا سب کچھ رب کے حضور پیش کر دے گے اس وقت پھر یہ بول نہیں سکیں گے یہاں سے چند باتیں اب شروع ہو رہی ہیں کہ یہ کتنے اکل کے اندے بنے ہوئے تھے یہ اگر رات میں ہی غور کر لیتے اور رات کے بعد دن آنے پر غور کر لیتے ہر روز تو ان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ یہ جو تمہاری زندگی کا دن ہے یہ بھی تو ایک دن ڈھلنے والا ہے کہ ہر دن کے بعد دنیا میں کیا آ جاتی ہے رات آ جاتی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو تمہاری زندگی تھی ساٹھ سال کی ستر سال کی اس زندگی کے دن کے بعد بھی تمہارے پاس کیا آنی ہے ایک موت والی رات آنی ہے تو یہ روزانہ کا گردش لیلو نہار تمہیں کیوں نہیں دعوت دے سکا کہ کوئی اللہ بھی کائنات میں موجود ہے علم یرو کیا انہوں نے غور نہیں کیا انہا جعلنا اللیلہ کہ ہم نے بنایا ہے رات کو لیسکنو فیہے اس لیے کہ وہ اس میں آرام کریں اور ونہارا مبصرہ اور ہم نے بنایا ہے دن کو بی نا دکھانے والا روشن دن اتنی بڑی منو ہزاروں لاکھوں ٹن بڑی سورج کی ٹکیا ان کے سامنے رکھی یہ روزانہ دن رات کا آنا بھی انہیں کلمہ حق کی طرف نہیں بلا سکا انہ فی ذالکہ لآیاتن لقومی یومنون لیکن جو نیک بندے تھے وہ اس کے اندر جو نشانیاں تھی ان کو پا لیتے تھے انہ کمانا بے شک فی ذالکہ ہماری قدرت کی جو یہ باتیں ہیں ساری ان میں لآیاتن بڑی نشانیاں تھی اور بڑی نشانیاں ہیں لقومن اس قوم کے لیے یومنون جو کیا کرتے تھے ایمان لاتے تھے اب پھر قیامت کا تذکرہ آ گیا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِسْسُورِ یہ ایک اور قیامت کی علامت ہے جب قیامت آئے گی واؤ کمانا اور یومن وہ دن یونفاخو پھونکا جائے گا فِسْسُورِ سُورِ تو سُور کیا ہے آدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بانسری کی طرز کا ایک آلہ ہوگا جس کو کیا کہتے ہیں سُور اور اس کے اندر پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اگر ہم نے اس کی صرف مثال سمجھ نہیں ہو تو ہم بانسری کو ہی سمجھ سکتے ہیں یا ہم سیٹی کو سمجھ سکتے ہیں جو انسان اور امپائر اپنے موں میں ڈالتا ہے تو اس کی بہت بلند آواز نکلتی ہے اور پوری ٹیم کیا ہو جاتی ہے الیٹ ہو جاتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ایک سُور پھونکیں گے یعنی سُور میں پھونکیں گے وہ جو بانسری اور وہ سیٹی نمہ ایک آلہ اللہ کی قدرت سے ہوگا حضرت اسرافیل کے پاس کیونکہ نہ تو ہم نے حضرت اسرافیل کو دیکھا ہے اور نہ ہمارے سامنے جو سُور ہے اس کی قبا قیدہ پکچر دی گئی ہے لیکن قرآن و سنت میں یہ بات موجود ہے اور جس دن پھونکا جائے گا سُور فَفَذِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو گھبرا جائے گا ہر وہ من فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ وہ آواز ہر ایک بندے تک جائے گی اور وہ رب کی قدرت ہے کہ ہر بندہ اس آواز کو سن لے گا اور وہ بڑا گھبرا جائے گا اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ مَگر وہ نہیں گھبرایں گے مَن شَاءَ اللَّهِ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اس سور کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ انہیں تو پتا چلے گا ہماری دوڑ ختم ہو گئی ہے جس دنیا میں ہم بھاگ رہے تھے اب تو ہمیں منزل ملنے والی ہے جو رب کے دیدار والی منزل ہے رب کی جنت والی منزل ہے اور رب کے ساتھ ملنے والی منزل ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے کہ اللہ ہم آگئے ہیں باقی ساری دنیا آج پریشان ہے لیکن ہم آپ کے حضور اللہ حاضر ہو گئے ہیں آجز ہو کر وَتَرَلْجِبَالَ تَحْسَبُحَا جَامِدَ اور اس روز اے مخاطب اے میرے حبیبِ مکرم اے قیامت تک قرآن پڑھنے والو سن لو اس روز تُو پہاڑوں کو دیکھے گا تو تُو گمان کرے گا جامدتن گویا کہ یہ کیا ہیں ٹھیرے ہوئے ہیں وَهِيَ تَمُرُّو مَرَّا الصَّحَابَ حالنکہ اللہ فرمارا ہے وَهِيَ تَمُرُّو وہ چل رہے ہوں گے مَرَّا الصَّحَابَ کس کی طرح بادلوں کے چلنے کی طرح تمہارے پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے تو یہاں تین قیامت کی علامات بیان ہوگی ایک دعبت الارض اور دوسرا سور پھونکنا اور تیسرا پہاڑوں کا بادلوں کی طرح چلنا یہ قیامت کی علامات ہیں یہ اتنا خوفناک منظر پیش کیوں کیا جا رہا ہے اہلِ مکہ کہتے ہیں اے حبیب اے مسلمانوں کے نبی قیامت آنی ہے تو کل کے بجائے آج لے آئیں اللہ فرما رہے سبر کرو یہ وقت آنے ہیں یہ سور میں پھونک بھی ماری جائے گی یہ دعبت الارض بھی نکل آئے گا اور تمہارے پہاڑ بھی بادل بن کے اڑنے لگیں گے اس وقت کا تم انتظار کرو سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْكَنَكُلَّ شَيْءٍ اور وہ جو بادل ہیں وہ چلیں گے کیسے وہ اللہ کی کاری گری سے سُنَ اللَّهِ یہ بادلوں کا ٹھہراؤ دنیا میں تھا ان کو مشینیں لگ کے کاتتی تھیں یہ پھر بھی ختم نہیں ہوتے تھے لیکن آج وہ بادل بن کے اڑ رہے ہیں تو یہ کیا ہے سُنَ اللَّهِ یہ اللہ کی کاری گری ہے یہ اللہ کی سناعت ہے الَّذِي أَتْكَنَكُلَّ شَيْءٍ اس اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے اپنی اپنی جگہ پر پانی کتنا مضبوط ہے جی پہاڑ پانی کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے آپ نے جھیل دیکھی اتا آباد تو پہلے کیا تھے وہاں پہاڑ تھے کیسے پہاڑ کٹے کیسے جھیل بنی تو یہ رب نے ہر چیز کو اپنی طاقت اتا فرمائی ہے لیکن آپ دیکھیں پہاڑ جو ہیں وہ پانی کے آگے کچھ نہیں تو پانی ہوا کے آگے کچھ نہیں ہے کتنا مدو جذر سمندر سے آتا ہے اور سنامی کی شکل میں بہا کے دنیا کو لے جاتا ہے تو ہر چیز کو اللہ نے ایک طاقت اتا فرمائی ہے یہ وہی طاقت ہے سن اللہ ہلذی اتکانا کل شئے یہ کاری گری ہے اس اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے اتکانا مضبوط بنایا کل شئے ان ہر چیز کو انہو خبیرم بما تفعلون بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اب وہ اختتامی دلاسے والی چند باتیں ہیں دونوں گروہوں کو مومنوں کو بھی اور کفار کو بھی من جاء بالحسنت فالہو خیر منہا من جاء جو کرے گا آئے گا بالحسن اللہ کی حضور کیا لے کر بالحسن نیکی لے کر جو اللہ کی حضور آئے گا فالہو خیر منہا وہ اللہ کی حضور بہتر عجر پائے گا آئے تو ہم پیسے رکھاتے ہیں نا بینک میں تو سال بعد ہمارے پاس پرافٹ آ جاتا ہے یا کاروبار کرتے ہیں تو چیزیں لے لیتے ہیں اب ایک ہے وہ اکاؤنٹ جو ہمارا نیک عمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جب میرے پاس آوگے تو جو بھیجا ہوگا اس سے تمہیں ڈبل ملے گا عمال کا رضال وَهُمْ مِنْ فَضَئِنْ يَوْمَئِذِنْ آمِنُونَ اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس دن کی گبرات سے محفوظ ہوں گے وَاوکَ مَنَا وَوْمْ وَوْمِنْ فَضَئِنْ گبرات سے يَوْمَئِذِنْ اس دن آمِنُونَ بڑے محفوظ ہوں گے مومن بڑا محفوظ ہوگا اور وہ ایسا بچہ ہوگا مومن اور ایسے بچے کی طرح ہوگا جس نے سارا سال ڈٹ کے محنت کی ہے اور کویسچن پیپر اس کے سامنے آنے لگا ہے تو اس کو ایگزامینیشن سیٹر میں جاتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنے نہیں اس نے اپنا سارا کوئی دروازے پہ جمع کروا دیا ہے میرے پاس اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے چیٹیں گو سکے اب تو میرے ریزالٹ کا دن ہے میں نے تو ساری چیزیں اس کے سپرد کر دینی ہے اور دوسرا گروہ کون ہے جی وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّعَا وَاوْکَمَنَا اور مَنْ جَوْ جَاءَ آئے گا بِسَيِّعَا کیا لے کر برائی لے کر تو فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار ان کو مو کے بل اوندہ پھینک دیا جائے گا فَقُبَّتْ ان کو مو پھینک دیا جائے گا وجوہُمْ مو کے بل فِي النَّار آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے عمال میں رائی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی جس نے نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی اچھا جس نے برائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی برا وہاں کالکولیٹر ایسے ہوں گے جن کے اندر غلطی کا کوئی شبہ نہیں ہوگا حَلْ تُجْزَوْنَا تمہیں بدلہ نہیں ملے گا إِلَّا مَگرْ اُتْنَا ہِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کیا کرتے تھے اِنَّا مَا اُمِرْتُ فرما رہا ہے مَابوب آپ اعلان کرتے رہیں کہ مجھے تمہارے پاس کس لیے بھیجا گیا ہے اور میرا فرض منصبی کیا ہے بے حیثیت رسول ہونے کے فرمایا اِنَّا مَا بے شک اُمِرْتُو مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْعَابُدَا کہ میں عبادت کروں رَبَّا حَازِحِ الْبَلْدَا رَبَّا رَبْ کی حَازِحِ الْبَلْدَا اس شہر کی یہاں سے کون سا شہر مراد ہے شہر مکہ یہ صورت مکی ہے یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے اللہ کی حبیب فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ اعلان کر دو فرما دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں اللَّذِحَرَّمَحَا جس نے اس شہر کو حرمت بکشی ہے وَالَهُ كُلُّ شَئِ اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ أَكُونَ کہ میں ہو جاؤں مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرما برداروں میں سے میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں فرما برداروں میں سے ہی رہوں مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اگلی بات دیکھیں یہ ہے نبوت کا بہت بڑا مشغلہ جو میں اگلا لفظ بولنے لگا ہوں جس کے قریب بھی ہم نہیں جاتے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان کو یہ اعلان سنا دیں کہ میرے رب نے میری یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اَنْ أَتْلُوَ آن کا معنی کہ اَتْلُوَ میں تلاوت کروں الْقُرْآنَ قرآن کی تو یہ نبی کا بھی فرض منصب یہ ہے کہ وہ قرآن کی کیا کرے تلاوت کرے تو آج امت مسلمہ اس چیز کو چھوڑ چکی ہے حالانکہ آقے دو جہاں کا صبح و شام کا معمول تھا جبریلِ امین کے ساتھ بھی آپ دور فرمایا کرتے تھے فَمَنِ اَتْلَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ یہ اب فائنل فیصلہ سنایا جانے لگا ہے کہ تمہاری نمازیں روزے اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے اور تمہارے جھوٹھا اور برائیاں بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی فَمَنِ اَتْلَا فَاقَمَنَا پَس مَن جو یا جس نے اَتْلَا ہدایت قبول کی تو فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ اس کا فائدہ بھی کسی کو ہے اس کو خود ہے وَمَنْ دَلَّا اور جو گمراہ ہوتا ہے تو فَقُلْ اے حبیبِ مکرم آپ اس کو فرما دیں اِنَّمَا آنَا مِنَا الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف دلانے والوں میں سے ہوں میں نے کوئی ٹھیک کا نہیں لے رکھا کہ تم گمراہ ہو رہے ہو تو میں تمہیں پکڑ کر لے آؤں ہاں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں تمہیں رائے راست کی طرف بلا سکتا ہوں تمہیں قرآن کی دعوت دے سکتا ہوں قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہوں اور اللہ سے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تم اب ہدایت کی طرف نہیں آتے ہو تو یہ تمہاری اپنی قسمت ہے اور اس صورت کا اختتام ہر مکی صورت کی طرح اللہ کی حمد و سنا پہ ہو رہا ہے جیسے آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے ایسے اس کا اختتام بھی اللہ کی حمد پہ ہو رہا ہے وَكُلِلْحَمْدُ لِلَّهِ اور وَاوْكَ مَنَعْ اور کُلْمَابُوب فرما دیجئے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں تم کرو یا نہ کرو اہلِ مکہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہی ہیں سَيُّرِيْكُمْ آَيَاتِهِ یہ جو سین ہے نا یہ قیامت کو بیان کر رہا ہے انقریب انقریب دکھائے گا تمہیں وہ اپنی آیات جب آپ انگلش میں فیوچر میں جانا چاہے نا تو ویل شیل لگاتے ہیں یہ جو سین پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا یہ آپ کا ویل شیل ہے سَيُّرِيْكُمْ وہ تمہیں دکھائے گا آیاتِهِ اپنی آیات کو تو پھر فَتَعْرِفُونَهَا اس وقت تم سب کچھ کیا کر لوگے فَتَعْرِفُونَهَا تم اس وقت ان کو پیچان لوگے یہ جو بڑھ کے یہاں مارتے ہو نا ابو لہاب ابو جاہل بڑے بڑے تُمًن خان مکہ کے یہ قیامت والے دن پھر سارا کچھ پیچانیں گے اپنی جو وہ چمچے کرچے رہتے تھے اور آکے دو جہاں کو تنگ کرتے تھے اور اللہ کے کلمے کی طرف نہیں آتے تھے اب قیامت میں وہ پیچان رہے ہوں گے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ وَاوْكَ مَنَا اور مَا نہیں ہے ربو کا اے حبیبِ مکرم آپ کا رب کریم نہیں ہے کہ کیسا امَّا تَعْمَلُونَ اس سے غافل جو تم کرتے ہو اے حبیب آپ کا رب بڑا کریم ہے وہ غافل نہیں ہے اس بات سے کمل ہوئی نمل چمٹی کو کہتے تھے حضرت سلمان حضرت دعود علیہ السلام کا واقعہ تھا اس میں وہ چمٹی والا تو آگے پھر مکی صورت ہے صورت القصص یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کال اس کو شروع کریں گے اس کی تقریباً اٹھاسی آیات ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت کو اور اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتوں وکنہ عذاب النار الہ العالمین قرآن پاک کی برکت سے ہماری صبح کی باجماعت نماز کی برکت سے ہمیں پورا دن ہر قسم کے شرور سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے حوادثات سے شر شیطان شر انسان شر حاسد شر منافق سے محفوظ و معمون فرما الہ العالمین آج کا پورا دن ہمارے ساتھ خیر و برکت والا معاملہ فرما الہ العالمین آج کا پورا دن ہم تیری فرما برداری میں گزاریں تیرے حبیب کی فرما برداری میں گزاریں ہمیں اتنی توفیق عطا فرما ہمارے اباؤ و عیداد کی بخشش اور مغفرت فرما ہماری جان مال عزت وقت میں برکتیں عطا فرما وصل اللہ تعالی علی رسولہ خیر حلقہ محمد و علی و اصحابی اجمائی محمد و علی رسولہ